اس نے گاؤں کے سٹائل میں گاؤں والی شادیوں کا حلوہ تیار کیا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں کس طرح بنایا ہے آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کوئی چیز مت کیا کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلی آئیے گاؤں کی شادیوں والا حلوہ تیار کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہزتے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج بہت مزیدار قسم کی ریسپی ہے مزیدار تو بیسے ساری ریسپیز ہوتی ہیں پر آج والی ریسپیز بھی جو ہے وہ ریسپی بھی جو ہے وہ پچھلی ریسپیز جیسی ہی مزیدار ہے اور بہت آسان ہے آج میں سوچی کا حلوہ بنا رہی ہوں دانے دار جو کہ شادیوں میں بنایا جاتا ہے جو باہر سے ملتا ہے آپ کو میں وہ والا حلوہ آپ کو اسی طریقے سے بنانا سکھا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے ایک کپ گھی جو ہے وہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور گھی گرم بھی ہو گیا ہے اور ایک بات اور بتاؤں کہ میٹھا جب بھی بنائیں آپ گھی میں ہی بنائیں کیونکہ گھی میں میٹھا زیادہ بہتر بنتا ہے بہت مزیدہ بنتا ہے ایسے آپ کی مرضی آپ آئل استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ آئل استعمال کریں لیکن اگر گھی میں بنائیں گے تو زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے ڈیڑھ کپ سوچی جو تھی وہ میں نے صاف کر کے پانی میں بھی گو دی تھی تقریباً ڈیڑھ کپ پانی ہی یا دو کپ پانی لگا اس میں بس اتنا ہو کہ یہ پانی ہلکا سا اوپر ہو میں آپ کو اس میں چمچ مار کے دکھاتی ہوں یہ پانی کے بس اندر اتنی ہو کہ یہ دوب جائے اوپر پانی زیادہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ پھول گئی ہے کچھ کیونکہ میں نے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھی گوئے ہوئے آپ اس کو بھی گوئے کے پانچ منٹ میں بھی تیار کر سکتے ہیں ہلوہ اور ابھی مجھے پرپریشن میں تھوڑا سا ٹائم لگیا تو اس وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیا تھا میں نے تو اس وجہ سے دس منٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو جاتی ہے سوژی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیڑھ کپ یا دو کپ پانی میں میں نے مجھے یاد نہیں ہے اس ٹائم بس اتنا ہو کہ سوژی اس میں اچھی طرح ڈوب جائے تو آپ اسے چھوڑ دیں یہ سوژی یہ ڈیڑھ کپ سوژی ہے اور ایک کپ گھی ہے اور یہاں پر تین کپ پانی رکھا ہوا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے اور یہاں پر میں ڈالوں گی ایک کپ چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یاد رکھئے کہ چینی جو ہے وہ حلوے میں اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو اگر آپ نے جتنی سوژی لی ہے اس سے آدھی چینی ڈالیں زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی بڑھا لیں دو تین چمچ بڑھا لیں تو یہ اتنا میٹھا ٹھیک رہتا ہے تو یہ میں نے چینی اس میں تین کپ پانی میں ایک کپ چینی ڈال دی ہے ڈیڑھ کپ میں نے سوژی لی ہے ٹھیک ہے میں نے ادھی مقدار سے تھوڑی سی زیادہ چینی لی ہے سوژی کی تو یہاں پر یہ دیکھیں گی ہو گیا گرم اور میں شابہ سوژی یہاں پر سوژی بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں اور ہم اس کو کر لیں گے فرائے ٹھیک ہے اور فلیم کو ہم نے ہلکا رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ہم نے فلیم کو سوژی کو دھیما دھیما سامنے فرائے کرنا ہے تاکہ سوندی سوندی سی خشبو بھی آئے سوژی جلے نا اور بہت اچھی سوژی اندر تک جو ہے سوژی وہ فرائے پانی میں بھگو رہے ہیں تو آپ اس کو دودھ میں بھگو سکتے ہیں لیکن اس سے سوژی بھاری ہو جائے گا کھایا کم جائے گا یعنی کہ اس کا ٹیز تو بدلے گا لیکن اس میں بھاری بھاری پانا جائے گا میرے دودھ والا بھاری بھنایا ہوا ہے جو بہت کم کھایا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم سوژی کو بھوتی ہلکے فلیم پر تیار کریں گے اور یہاں پر ہماری چشنی بھی تیار ہو رہی ہے ہم نے اس کو دو تار کی نہیں بنانا بس ملٹ ہو جائے چینی تو ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے سوژی کو اس طرح ہلکے فلیم پر بھونتے رہیں مجھے ساتھ اترتا دیں گا آپ نیچے لگنے ہی دیکھیں لگنا شروع ہوتا ہے آپ اس کو فورا اتار لینا یہ دیکھیں فورا ساف ہو جگا یہ دیکھیں اس طرح یہ ساتھ آپ بھونتے رہیں اور یہاں پر ہماری چینی میلٹ ہو گیا چولا میں نے بند کر دیا ہے اب سوژی کو ملیت بھوننا پڑے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت ہی مزیدار بہت لبالدست سکھوں کا تیار دیکھیں یہ ساتھ لگتا رہتا اور آپ اپنے اس کو اٹارتے رہنا ہے ٹھیک ہے فلیم آپ سلو ہی رکھنا ہے جل جائے گا ہلوہ بھون رہا اور ایک بات میں ہلوہ بھول گی کہ یہ ہلوہ گاؤں کی شادیوں میں بنایا جاتا ہے میں ایک گاؤں کی شادی میں یہ ہلوہ کھایا تھا وہاں میں نے یہ طریقہ دیکھا تھا تو میں نے گھر آکے بنایا تو بہت اچھا بنا مجھے اچھا لگا تھا تو آپ سے بھی شیئر کر لی جائے رسپی تو بھول جائے گا میں آپ بتاؤں گی کتنا ٹائم لگا ہے اس کے بھوننے میں 10 منٹ ہو گئے اس سے بھونتے وے بھون گیا ہے اس کے بھوننے کے نشانی یہ ہے کہ یہ نہیں چھپک رہا یہ چھپنے لگا ہے دیکھیں یہ نہیں چھپک رہا تو یہ بھون گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اور اب چاشنی شامل جو نے چینی بنائی تیکھیں اس سے پہلے ہم کریں گے فلیم آف یہ رکھے فلیم آف ہو گیا اور یہ میں چاشنی اٹھا کر ہلکا ہلکا سا ڈالوں گی بسم لرمان رحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں ڈال دی تمام کی تمام چاشنی میں اس میں شامل کر دی اور اور فلیم کو میں دوبارہ سے آن کر لوں گی بسم لرمان رحیم فلیم آن ہو گیا دوبارہ لیکن ہم فلیم کو ابھی بھی ہلکا رکھیں گے اور اس کو چلانا شروع کریں گے اور یہاں پر آپ اپنے جو بھی ڈرائی فلوٹس ہیں آپ نے ڈال لے لے اس میں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے گاؤں میں کھایا تھا اس میں سیف ناریل تھا میں سیف ناریل شامل کروں گی بسم الرحمن رحیم یہ میں نے کٹ لیا تھا اور اب ہم پکانا شروع کریں گے اور اس کو پانی کو ہم خوشک کریں گے دوبارہ سے بہت مزیدار قسم کا حلوہ تیار ہونا ہے آپ کا پانی خوشک ہو گیا 10 منٹ ہوئے ہیں مجھے اس کو بھون بھون اس طرح بھون نیچے سے کھرچ کھرچ کر جس طرح ہم نے پہلے بھونا تھا مکھڑی ہلوے جیسی کچھ شکل ہو جائے گی یہ ذائقہ بہت زبردست ہے تو کیسی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے اور کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ